موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم آج فورٹی ون کے ساتھ ناظرین پاکستان میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں خواتین کی بات کریں تو بہت سے ایسے شعبے ہیں جو ان سے وابستہ خواتین سے ہم نے آپ کو مطارف کروایا آج ایک ایسی خاتون سے آپ کو ملوا رہے ہیں جو نہ صرف ایک استاد ہے کیمسٹری میں انہوں نے پی ایس ڈی کی نینو ٹیکنالوجی میں ایک بہت زبردست استاد ہیں اور ساتھ ساتھ خوبصورت شائرہ بھی ڈاکٹر امبرین اشر آئیے ملتے ہیں ماشاءاللہ آج ہمیں آپ نے ٹائم دے ہی دیا بہت شکریہ آپ کا آپ کے آنے کا شکریہ تینکیو میڈم میڈم سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ کی پیدائش کہاں کی ہے اور تعلیم کہاں تک اور کہاں سے حاصل کی ہے جی میری پیدائش لاہور کی ہے اور تعلیم بھی لاہور سے ہی حاصل کی کریسنڈ موڈل سکول سے تعلیم کا آز ہوا پھر اس کے بعد لاہور کالیج فور ویمن سے میں نے فی سی کی اور بی ایسی کی پھر پنجاب انیورسٹی سے ایم ایسی کی اور بس اس کے بعد شادی ہو گئی اور نائنٹی پور میں میں یہاں آگئی فیصلہ بات تو نائنٹی پور سے یہی ہیں بس اور لاہور میں ایم ایسی کے بعد جاب بھی کی تین سال گیریزن کالیج میں من جاب کی آپ کا جو گھرانہ تھا وہ آپ کے والد محترم آپ کے دادا جی اور آپ کے نانیال یہ سب مذہبی لوگ تھے بڑے دین سے ان کا شرف تھا لگاؤ تھا شاعری سے بھی اور خان کا ہی نظام سے بھی تعلق رہا تو یہ ساری آپ کی تربیت میں بھی ان چیزوں کا کوئی دخل ہے جی بلکل ہمارا خاندان کو آپ لیں تو مذہبی اور اس میں یہی ایڈوانسمنٹ اور جینی تعلیم دلانا لڑکیوں کو بھی اس کا ٹرنڈ تھا اور ہماری فیملی میں مطلب میری والدہ بھی ایڈوکیٹیڈ تھی انہوں نے بھی گریجویشن کی وی تھی اور ساری فیملی میں خواتین کی تعلیم پہ بھی اتنا ہی زور تھا جتنا کے لڑکوں کی تھا اور اگر وہ اچھے سکول میں بھائیوں کو پڑھایا گیا تو مجھے بھی اچھے سکول میں پڑھایا گیا تو اس لیے مذہبی رجعان تو شروع سے تھا اور ننیحال اور دنیحال دونوں طرف سے تھا اور الحمدللہ سید گھرانے سے میرا تعلق ہے تو مذہبی تعلیم تو اپنی جگہ تھی اور اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم پہ بھی پورا زور دیا پیرنٹس نے یہ آپ کا سکول کا جو زمانہ ہے اس میں کوئی ایکسٹر کرکلر ایکٹیوٹیز جو تھی آل ساتھ اسے کو کرکلر ایکٹیوٹیز کہتے ہیں تو ان میں بھی حصہ لیتی تھی جی جی بالکل بالکل کرسن وارڈل سکول وہ تب بھی بڑا یعنی ایک elite کلاس کا سکول گنا جاتا تھا تو وہاں ہمیں ایوننگ میں سپورٹس کے لیے بلایا جاتا تھا انہی صبح ہم پڑھتے تھے اور کو کرکلر جو کے لیے ہمیں ایوننگ میں بلایا جاتا تھا تو اس نائم پہ ہمیں سویمنگ اور بیس بال اور کرکٹ یہ سب سکھائی جاتی تھی تو اس لیے شروع سے پھر سپورٹس کے لیے بھی اتنا ہی زیادہ کام کرتے رہے ہم اور دوسرا یہ کہ جو بھی ٹیلنٹ تھا تو وہ سکول والے جو ہے وہ ایک retired army officer پہ تو وہ بہت اس بات پہ دھیان دیتے تھے کہ ٹیلنٹ کو ڈیٹیکٹ کیا جائے ٹیلنٹ ہنٹنگ کر کے تو سنگنگ کے لیے وہ میں بیجتے تھے اور اکثر ہم ریڈیو پاکستان پہ ملی نگ میں اور ناتوں کے لیے میں جاتی تھی اور پھر منارے پاکستان پہ چودہ گست کے پروگرامز کرتے تھے تو اس پہ بھی اتنا ہی زور دیا جاتا تھا اور شروع میں شروع سے سنجیدہ تھیں شرابتی تھیں یا کیسے تھیں میرا خیال ہے کہ بس نورمل تھی لیکن میں کوئی ایکسٹر شرابتی نہیں تھی شروع سے اور مجھے زیادہ پڑھانے کا میرے نانا نانی اور امم آبا کو بھی شوق تھا تو وہ مجھے تختیں لکھانے اور ہر سیز بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ اس کی اردو اچھی ہو جائے اس کی انگلیش اچھی ہو تو ہمیں وکیبلری پہ اور اردو کی لکھائی پہ بہت زور دیا جاتا تھا بچپن سے آپ کی شادی کس کی پسند سے ہوئی کس کی پسند سے ہوئی آپ کی شادی کیسے ہوئی یوں بتا دیتے میرے جو MSC کے تیچر تھے ڈاکٹر جمیل انور وہ میرے فادر انلو کے اچھے دوست تھے اور ان دونوں کی ملاقات ہوئی ایک جگہ ایکسٹرنل examiner کے لئے وہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پھر ذکر کیا اور پھر وہ ہمارے فیملی سے ملے اور میرے جو فادر انلو ہے انکل ان کو بس آپ کہہ سکتے کہ ان کی پسند تھی اور مادر انلو کی بھی دکٹر شخصیت تھے بلکل ان کی بہو بننا ان کی گھر میں آنا کیسا لگا جی جی الحمدلللہ یہ بہت اچھا فیصلہ تھا پیرنٹس کا بھی میں کہوں گی کیونکہ دونوں ہی ماشاءاللہ میرے ساس اور سوسر بہت 1950s سے وہ ایڈوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور انہوں نے پڑھانے سے شروع کیا انکل نے 1950s میں سٹارٹ کیا اور انٹی نے بھی 1960s میں سٹارٹ کیا تو ان کی بہت بڑی کانتریبوشن ہے پھر انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ بہت توجہ دی تو سب highly educated ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی family ہے اور ایک living standards انہوں نے مینٹین کیے ہیں تو اچھ ریلی لکی کہ میں کی بہو ہوں آپ کے کتنے بچے ہیں جی میرے دو بچے ہیں ماشاءاللہ ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے ناشتے کی میتھ پر ڈاکٹر امبارین اشیر صاحبہ کی فیملی ہے ان کے husband ہے ان کے بیٹے ہیں اور ان کے سوسر ڈاکٹر محفوظ صاحب بہت بڑے ایڈوکیشن اسٹ بڑی زبردست فیملی ہے آج ان سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیسی ماں ہیں کیسی بیوی ہیں کیسی بہو ہیں اور یہ کھاتی کے فوق سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر اشیر سے ان کے husband ڈاکٹر صاحب کیا رفاکت ہے ہماری ڈاکٹر کوئی ڈاکٹر رفاکت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لکی پرسن شی می شی می پاٹنر میں شاید بتا رہا تھا کہ میرے والے سب گئے تھے لاہور امتحان لینے کے لئے ایکس ایکس ٹرن ایک سامینر تو واپس ہی پہ انہوں نے مجھے بہت ایکس 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 سامینر کہ وہ لڑکی بہت اچھی ہے ایتنی تف انہوں نے کہا میں لوگوں کو بہت درگی ہے وہ خود نہ چلے جائے اس لئے میں چلے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ لیکن بہرحال شی ویڈی نائسی شی ویڈی 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 شی کیا خاص بات ہے جو آپ سمجھ رہے ہی سپیشل میں ذاتی طور پر سمجھ ہوں جی ایسے رشتوں میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو بہت کاؤنٹ کرتی ہے وہ ہی سب سے بڑا باؤنڈ ہوتی ہے جب آپ ایک دوسرے کی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیرنگ انوارمنٹ میں رہ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی کاؤنڈ کرتا ہے میٹر کرتا لائف پھر ان کی اور میرے تھوڑے شوق کٹھے تھے مجھے خود بھی شاعری کا بہت شوق تھا جب ہم پڑتے تھے دوسرے محسن نکوی صاحب میرے بہت اچھے دوست ہے نجم سپتین حسنین میرے بھائی بھی ہیں اور بڑے اچھے دوست ہیں قتیل شفائی صاحب سے بہت اچھا تلو تو پھر جب ان سے شادی ہو تو یہ خود چونکہ بہت اچھی شاعر ہیں ماشاءاللہ تین چار پانچ کتابوں کی خالق ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کافی مارا انٹریکشن اچھا رہا اور لائف میں ہستا ہستا بیوی بننے بیوی اور ہسپنٹ کا ڈیلیشن میرے خیال گریجولی بہتر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہوا جی بالکل خود سب ہی آتا ہے آپ کو ہاں جی بہت کن بہت کبھی کبھی تو اہمی بے ثوری سی بات ہم بہی آرہ ہوتا ہے گوستہ کرنا میرے خیال وہ ایک نیچرل فینومین ہے ان کی خاص چیز ایسی ہے ان کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کو شاہدی کے بعد بندو کو کافی ایک سپیرینس ہو جاتا ہے اگر تھوڑی سی بی ہو نیچرل تو پھر آپ سمجھ لیار ایک کی بھگتالی جائے تو بہت ہے تو پھر لمبا کام تو بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر دوسری بات یہ چونکہ میں اپ ایس جنو ملٹی ٹالنٹی ہے تو پھر وہ دوسری کیا گرنی یہ کی بہت ہیں french میں یا بچے فرمائز کو پہل دن ہمشہ بہت چکے hesま recover سری پئے یا کڑائی تسی بہت چکے چکے خود جی چی کے نیچ matters کیا نام ہے بیٹے میرے نام ڈاکٹر راہم ڈاکٹر راہم حفوظ ویسیت ایک والدہ کی ایک مسروف لائف وہ بزارتی ہے ہی اس ڈاکٹر ان کیمیسٹری بڑی مسروف لائف ہے ہم نے دیکھا ہے آپ کے حکومت پورے ہوتے ہیں الحمدللہ اس بات سے بہت خوش خسمت ہے کہ مدر بہت اچھی ہے کیونکہ وہ انہیں جس طرح سے چیزوں کو بیلنس کی ہے اپنی پریکٹیکل لائف کو اپنے گھر میں چیزوں کو گھر میں سب کو کھانا دے مل رہے گا نہیں مل رہے یہ کھانا کے بنا رہی ہیں کھانا کے بنا رہی ہیں اگر تین بجے بھی آتی ہیں تو آکے پہلے کھانا بنا تیار کر کے جائیں گی مطلب انہوے کے وہ بہت مطلب کنسانڈ ہیں گھر کو لے کے اور ہر طرح سے انہیں جس طرح چیزوں کو بیلنس کی ہے ہمیں تو فخر ہے جیس طرح سے چیزیں کو نے چلتیistles آپ نے چھوڈ پساند کی اپنے بیٹے کے لئے آپ کو اپنے بیٹے کے لئے ابھی تک آپ متومن ہے اور آپ جانتا بچانے tribes انہوں نے کنا دخ försہر واچار ہ کے بھارے بہت اچھا کرتی ڈاکٹر محفوظ فیصلباد کے بڑے نون پیشنیسٹ ہیں بہت بڑے مزامی افسر ہیں جب فیصلباد ڈویین سرگودہ ڈویین اور پنڈی ڈویین کا ایک ہی تعلیمی بورڈ ہوتا تھا سرگودہ تعلیمی بورڈ اس کے سیکریٹری تھے بہت خدمات ہیں ان کی ناکمہ تعلیم میں فیصلباد کے لیے سرگودہ ڈویین کے لیے اور سرگودہ بورڈ کے لیے انہوں نے اپنی بہت کو پسند کیا اپنے بیٹے کے لیے اور وہ آج بھی مطمئن ہیں خوش ہیں اور بہت تاریف کر رہے ہیں بہت شہر چھوڑا بہت سببہ ماشاءاللہ سارے آپ سے خوش ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کے موگے خوش ہیں یا ویسے واقعے خوش ہیں لیکن نقی نے جس کے لیے کہا ہے سب دل سے خوش لگتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کے بارے میں کیا تھے میرے لیے سب سے امپورٹنٹ جو کاملس ہیں وہ انکل کے ہیں کہ جنہوں نے پسند گیا ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اگر وہ خوش ہیں تو خوش ہیں ہاں وہ خوش ہیں تو سب خوش ہیں ابھی میری بیٹی یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی شادی ہو گئی تو وہ اپنے سوسرال میں ہے ورنہ یہ کہ میرے خیال ہے بچے کم خوشحال گھرانا والی بات بھی تھی کہ مجھے لوگ پوشتے تھے کہ آپ نے کیسے منیج کر لیا گھر بھی اور جوب بھی اور سب کس طرح کر رہی ہیں تو میرے خیال ہے یہ دونوں کا 2 years کا gap تھا تو دونوں کا کٹھے ہی بڑے ہو گئے اور پھر مجھے ٹائم ملا کہ میں نے اپنی education جو پھر سے start کی تو پھر اور میں نے جے سپتایا کہ انکل، آنٹی، میرے جو مادر ان لوگ، پادر ان لوگ ان کی بہت کوپریشن ہے کہ میں نے پھر سے پی ایج دی کی اور 6 مہینے گھر سے دور رہنا اور گھر چل رہا تھا تو ڈاکٹساب کی بڑی کانٹریبویشن ہے میرا exam ہو رہا ہوتا تھا اور میں نہیں گھانا بنا سکتی تھی تو میرے لیے کھانا آ جاتا تھا تو دینے سے پہلے تو یہ سب بڑی بلیسنگ ہیں جی میں جب گئی تو راہم سیکنڈ ڈیر میں تھا اس کے دادا دادی نے اس پہ محنت کی اس کے دنوں میں تو ابھی ماشاء اللہ یہ ڈاکٹر بن گیا تو ان کی بہت کانٹریبویشن ہے بچوں کی ایجوکیشن میں بھی اور میری ایجوکیشن میں بھی آپ کے دن کا آغاز کتر بجوع جاتا ہے ویسے تو نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں تو پھر ڈیپینڈس کے کئی طفاں آپ نے لیکچر پرپیر کرنا ہے کوئی کام ہے تو پھر تو نہیں سویں گے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے ساڑھے آرٹھ نو بجے تو آپ کو کالج جانا ہے اب جب بچے چھوٹے تھے تو زیادہ طاف روٹین بھی زیادہ ان کو سکول بھیجنا ان کے یونیفرم سب آئرن ہوئے بے ان چاہیے ان کے لانچ باکس ان کے لانچ باکس ہونے چاہیے وہ زمانہ بھی گزارا لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر آپ زرہ رلاکس ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ سات آٹھ بجے تو شروع ہو جاتا ہے بڑی سیلیکٹیو ہے ڈائیٹ میں یا سب کچھ کال لیں میں جیسے اپنی پرسناریٹی میں بہت سٹائل ہوں مجھے سبزیاں بھی اتنی پسند ہیں دالیں بھی اتنی پسند ہیں اور اللہ کی سب نعمتوں کا شکر ادا کرتا سب روٹس پسند ہیں یہ ایمفل کے بعد پھر آپ نے پی ایچ ڈی کی جی جی اور نینو ٹیکنولوجی آپ نے اس کے بعد میں لوگوں کو بتائیے بہت سارے نوجوان نوجوان تو شاید جانتے ہوں لیکن بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ یہ ٹیکنولوجی کیا ہے اور آپ کی اس میں کیا مہارت ہے اور جو میڈیسن و جارہ بھی آپ بناتی ہیں وہ پوچھیں گے آپ سے لیکن سٹار میں پیش ڈی کے بارے نہیں جی جیسے میں آپ کو بطا رہی تھی کہ ایمفل میں پھر مجھے ریسرچ میں کافی زیادہ انٹریسٹ ڈیویلپ ہو گیا اور تب ہی میں کچھ نانو مٹیلز پہ کام کیا تو یہ پتا چلا کہ نانو ٹیکنولوجی جو وہ ہے ایک وہ موسٹ ایڈوانس ٹیکنولوجی ہے جو ایڈوانس کانٹریس ہیں وہ تو اس سے آگے فیمٹو پہ جا چکے ہیں لیکن بھارال ہم ابھی نانو ٹیکنولوجی ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے موسٹ 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 ای چرز موسٹ موسٹ بہت ریلونٹ ہیں بہت عرصے سے میڈم کو سب جانتے ہیں ان کی شائری کو ان کی شخصیت کو ہم اس پر ان کا تفصہ دیں میڈم پرنسپل صاحبہ آپ تو میسیز چنگیز خان کاکڑ بھی ہیں اور ماشاءاللہ اس ادارے کی ہیڈ ہیں پوچھ کہیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امرین رفیق سربراہ بحثیت ایک شائرہ بحثیت ایک استاد اور ایک شعبہ کی سربراہ ہمیں کماتے ہیں عوض باللہ ہم نے شہستان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میسیز امرین اشر کے میرے کالیج میں آرڈرز ہوئے تو آپ یقین کیجئے گا کہ کوئی شہر کا ایسا کالیج نہیں تھا جس نے مجھے مبارک باد نہ دی کہ آپ کے پاس ایک بہت بہت ٹیلنٹی ٹیچر آیا ہے اور وہ ہر چیز میں ہر فرمولہ ہے کہ آپ فنکشن لے لیں پویٹری لے لیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے کوئی جو ہے کوئی بھی کام کے حوالے سے تھیسز کے حوالے سے لیبارٹری کے حوالے سے آپ کی کلینینی نیس کے حوالے سے پھر انہی کے دور میں ہم نے کلین این گرین پاکستان کے حوالے سے ایک فنکشن کیا جو کہ ہمارا بہت بہت زیادہ پاپولر ہوا وائس پرنسپل صاحبہ ہیں افشان سعید فارسی بھی بڑا عبور ہے ان کو بڑی حکمت و دانائی کی باتیں کرتی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ امرین رفیق صاحبہ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں انسان کی تمام خوبیوں کا بہت سی خوبیوں کا اور خامیوں کا اندازہ تب بھی آپ کے سامنے آشکار ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی ہمراتی اور ہم لوگوں نے مری کا ایک ٹور کیا تھا جس میں یہ ہمارے ہمرکاب تھی ہمارے ساتھ تھی بہت ہمبل بہت نرم ہو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی خاتون ہے یہ بینش مقبول جنہوں نے تھیسز کیا ہے میڈم کی پوئیٹری پر ان سے بھی فقط جانتے ہیں کہ تھیسز کے دوران وہ کس نتیجے پر پہنچیں کہ میڈم امرین رفیق ہیں کیا دن رات کی پرواہ کیا بغیر میں نے رات کو دس بجے میسیج کیا ہے ایک بجے میسیج کیا ہے انہوں نے مجھے رسپانس دیا ہے اور اگر آج میرا تھیسز مکمل ہوا ہے تو اس میں میم امرین کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کی شخصیت کی بات کی جائے تو وہ ایک سیدگرانے سے تعلق رکھتی ہیں لیکن لیبرالیزم ہے ان کی شاعری دیکھی جائے تو شاعری میں پھول پتجڑ سڑکیں ہر جگہ نظر آتی ہیں نصر صدیقی صاحب آپ کہہئے گے بچے ڈاکٹر امرین اشن غالبن انیس سو چورانوے میں فیصلہ بات تشریف لائی اور اس کے بعد یہیں کی ہو رہی ہے سائنس سے تعلق ہونے کے باوجود اردو عدب سے ان کا لگاؤ برقرار رہا اور اردو شاعری میں انہوں نے چار کتاب غالبن لکھی جو منصح شہود پر آ چکی ہے خوبصورت شاعری ہے ہر شیر میں نسانی حسن اور خوشبو نظر آتی ہے ڈاکٹر امرین اشن صاحبہ کے بارے میں میں یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا کہ فیصلہ بات میں نصائی عدب کے حوالے سے جتنی بھی شاعرات ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں ڈاکٹر صاحبہ کا جو کلام ہے مجھے بہت ممتاز لگتا ہے انہوں نے جب ان کی پہلی کتاب جو کہ شادی سے پہلے ہی میں نے خواب آزاد کیے آئی تو اس وقت ہی میرا ان سے پہلا تو عرف جو تھا لہور میں ہی ہو گیا تھا سو ان کی شادی کے بعد جو تین کتابیں آئیں ان میں بھی ان کی شاعری کے جو میں نے رنگ دیکھا وہ فیصلہ بات کی شاعرات سے قدر مختلف تھا زندگی سے نظر ملائی تو روشنی چار سو دکھائی دی یہ وہ پہلا شعر تھا جو امبرین اشر نے کہا امبرین رفیق اب امبرین اشر بہت خوبصور شعر اس شعر کی خالق سے بات کرتا کہیے گا جی آپ نے یہ شعری ذوق پیدا کب ہوا کب محسوس ہوا کہ آپ اصل میں آپ ایک شاعرہ ہیں آئی تینک کہ سکول کا زمانہ تھا آٹھویں نویں کلاس میں آپ کو پتہ ہے کہ شاعری پڑھائی جاتی ہے اور نائن سٹینس میں بھی ہم پڑھتے تھے جو شاعروں کو پڑھا زیادہ اور پھر ایک ہی تھا کہ گھر میں محول ایسا تھا کہ مطالعہ کو بہت امپورٹنس دی جاتی تھی میرے فادر ہمیں ہمیشہ لائبری سے کیونکہ میرا تعلق بیسکلی لہور سے ہے تو قائد عظم لائبری سے ہمارے گھر بقائدگی سے کتابیں آتی بھی اور ہم وہ پڑھتے تھے ہفتے کے بعد ہمیں وہ مکمل کر کے واپس بھیجنی ہوتی تھی تو جن میں شاعری کی کتابیں بھی آتی تھی اور اگر یہ دیکھا جائے کہ جنیٹیکلی یہ انڈیوس بھی ہوا میرے اندر کیونکہ میرے فادر بھی پنجابی میں شاعری کرتے تھے وہ تصوف پہ لکھتے ہیں قرآن پہ ریسرچ کرتے ہیں لیکن ان کی شاعری کی کتاب بھی ہے تو آئی تینک کہ وہ جینز میں تھا کچھ ایسا بحثیت استاد آپ کے کلیگز پشریف فرما ہیں پرنسپل صاحبہ ہیں وائس پرنسپل صاحبہ دیگر بھی آپ کے کلیگز جن کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں تو ٹیچر کی طور پر آپ کو کیسا لگتا ہے پڑھانا بحثیت ایک استاد ہونا کیسا لگتا ہے میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو طبیعت ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کے لیے شاید راستے بناتے چلے جاتے ہیں جب میں نے ایم اے سی کی تو اس کے بعد یہ تھا کہ جوب میں آنا ہے اور اردو سائنس بورڈ میں بھی مجھے آفر کی گئی کیونکہ الحمدللہ رائٹنگ سکلز بھی اچھے تھے اس لیے میں نے سائنس کی کتابیں بھی لکھنی شروع کی انہوں نے بھی مجھے جوب آفر کی لیکن پھر گیریزن کالیج سے آفر آئی تو پیچنگ میں انٹر ہو گئے ایک طرح سے لیکن یہ میں نہیں کہوں گی کہ مجھے کوئی بچپن سے شوق تھا ٹیچر بننے کا آپ نے دیکھا ہی ایسا کوئی کہتا بھی نہیں ہے سب کو دکٹر انجینئر بننے کا شوق ہوتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے میڈیکل خود چھوڑا تھا کیونکہ میں دکٹر بننا نہیں چاہتی تھی میں بے سیکلی میرے اندر ایک آرٹس تھا تو میں نے اپنے پیرنٹس کو کہا کہ مجھے انسیہ میں بیج دیں میں پینٹنگز بناتی تھی شائری کرتی تھی اور یہ چیزیں مجھے اٹریک کرتی تھی نصر بھی کسی حد تک لیکن شائری زیادہ اور پینٹنگ دو چیزوں کا مجھے بہت چھوڑ تھا انسٹوٹ آف آرٹ ڈیزائن جیسیئی یونیورسٹی فیصلباد پہنچے ہیں جہاں ٹیچرز کے فن پاروں کی نمائش ہے آئیے آپ کو دکھائیں موسیقی موسیقی جی انسیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن جی سی اینورسٹی فیصلباد میں ہم موجود ہیں اور یہاں شعبہ کی سابق سرباہ ہیں بہت زبردست آرٹسٹ اور تنبھرمن کا نام ہے محترمہ تحمینا عفظ صاحبہ یہاں کی استاد ہیں بڑی سینئر اور ان کی پینٹنگز ایک زمانہ مطرف ہے ان کی سلاحیتوں کا ان سے بات کریں گے شہر کی ایک حردل عزیز خاتون حاجرہ تبسل ساہب بڑی دیوی ہیں ان سے بات ہوگی اور ایک بڑی کریٹیوز بائٹر ہیں شازیہ شریف ساہب ان کی باتیں محترمہ امبرین عرشت صاحب ان کی جو نیچر ہے میں نے ان میں ملٹی ڈیمینشنل چیزیں دیکھی ہیں کہ یہ سائنٹسٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بہت اچھی استاد ہیں اور اس کے علاوہ رائٹر آپ نے دیکھا ان کی بکس بھی ہیں اور جو سب سے اچھی بات ہے یہ بہت اچھی دوست ہیں اور بہت ان میں جو ان کی نیچر ہے وہ اس طرح کی ہے کہ بہت دھیمی مزاج بات سننے والی کوپریشن بہت کوپریٹیو ہیں کئی ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جہاں پہ میں نے ان سے بات چیت کی ہے کچھ شیئرنگ کی ہے تو ان کی میرے ساتھ بڑی اچھی کوپریشن رہی ہے شیئرنگ رہی ہے آپ کی دوست بہت معروف شائرہ زبردست شائرہ اور ایک اچھی استاد اور ایک سائنٹسٹ بہت چکریہ آپ کا آپ تشریف لائے اور آپ نے واقعی ایک ایسی انسان کو آج اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے کہ ہم شروع میں یہ سنتے تھے جب بچپن میں کہ اچھا جی اب بچے نے ایٹ گریڈ تک پڑھ لیا ہے اب وہ سائنس رکھے گا یا آرز یا لیٹریچر پڑے گا یا کمپیوٹر سائنسز تو جب امرین سے ملاقات ہوئی بہت پہلے تو لگا کہ سائنس آرٹس لیٹریچر سب کچھ ہی کٹھا ہو کے ایک ہی پرسنالیٹی کو ڈیویلپ کر گیا اور اتنا اچھا لگا ان سے مل کے کہ اس کے بعد پھر ہم الہتہ نہیں ہوئے اور یہ جو ہماری دوستی ہے بہت سارے سالوں پر محیط ہے اور ہمیشہ ہی بہت ہی سوفٹ سا ایک سمائلی فیس ہمارے سامنے آتا ہے اور اگر کوئی ٹنشن ہوتی بھی ہے تو بھول جاتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کے شاہدے شاہدے ہیں تم جس پھول کو ہس کر دیکھو کبھی نہ وہ مر جائے تم جس حرف پہ انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے ایک بہت ہی مکمل شخصیت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین جو مردوں کے شانہ پشانہ زندگی کی دوڑ میں ہیں وہ ادھوری خواتین ہوتی ہیں کہیں ادھوری بیوی کہیں ادھوری ماں کہیں سسرال کو گلے لیکن میں نے امرین کو ہمیشہ اپنے تمام کریکٹرز پوری دیانتداری سے نبھاتے وے دیکھا ہے اور یہ بہت کم خواتین ایسی ہوتی ہیں اور مجھے ان کی یہ کوالیٹی بہت اچھی لگتی ہے ان کے لیے بہت سی دعائیں یہ واقعی سزت کی قابل ہیں جو خدا نے ان کو دیوئی ہے میڈم آپ اپنے دوستوں کے بارے میں تو کہوں گی کہ اس سے زیادہ خوش قسمت ہی کیا ہوگی کہ ایسے دوست آپ کے ساتھ ہوں تو آپ سب کے ورڈز میرے لیے بہت بہت میننگفل ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم دکھ سکھ سب میں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں میرے ہسمن ہسپٹلائز ہوئے تو ہم سے پہلے حاجرہ وہاں آتی ہیں تو آپ کیسے بھول سکتے ہیں ایسے ہی تہنینہ کے ساتھ بھی ایسے انسیڈنس ہوئے کہ ہم ان کے ساتھ تھے اور میرا خیال ہے کہ ایک قیمتی ترین اساسہ جو ہے وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں خوش ہے تو آپ نے جو کچھ بھی میرے لیے کہا وہ میرے لیے باعث صد احترام ہے اور شازیہ آپ نے جو نظم پڑھی اس کے لیے بھی میں بے حد شکر بزار ہوں کہ آپ لوگ میرے بارے میں ایسے ویوز رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دوستی کو قائم رکھے ہم ہمیشہ ساتھ رہیں موسیقی 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 درائی یونیورسٹی کے دپارٹمنٹ آف کلینیکل میڈیسن اینڈ سرجری پہنچیں ہیں یہاں ڈاکٹر اشر محفوظ سے ملیں گے اس دپارٹمنٹ میں بہت سالوں سے ریسرچ کر رہی ہیں میڈم امبرین صاحبہ موسیقی موسیقی ڈاکٹر امبرین اشر نہ صرف ایک استاد ہیں ایک شائرہ ہیں ایک سائنٹسٹ بھی ہیں ان کی جو سائنسی کارنامے ہیں اور سائنس کے میدان میں ان کی جو اچیومنٹس ہیں کس طریقے سے وہ رول ادا کر رہی ہیں اب تک کیا کیا ہے کچھ ان کی زبانی سنتے ہیں اور پھر ان کی حضبن ڈاکٹر اشر سے جانتے ہیں موسیقی 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 اور میرا کام تھا پانی ساف کرنے پہ لیکن مجھے چونکہ ریسرچ کا شوق تھا اس لیے میں راتوں کو بیٹھ کے پڑتی تھی کہ ان سے اور کیا کام لیا جا سکتا ہے تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ زخموں کو ٹھیک کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے اور چاہے کسی بھی طرح زخم ہو جیسے برن وونڈز ہیں یا ایکسیڈنٹل وونڈز ہیں یا سرجیکل وونڈز ہیں تو پھر ہزبن میرے جو ہے وہ ویٹ میری ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ ہم اس پہ کچھ تیسز کراتے ہیں تو ایمفل کے سٹوڈنٹس ہم نے پروڈیوز کرنے شروع کیے اور 2015 سے ہم ریبٹس پہ اور ریٹس پہ ایکسپیرمنٹس کر رہے ہیں تو ہم نے مختلف طرح کے زخم جو ہے ان پہ یہ نانو مٹیلز کو اپلائے کر کے دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ ان کے اتنے مریکلس ریزلٹس ہیں کہ ڈاکٹرز بھی احران تھے ڈاکٹر اشیر سے جانتے ہیں وہ ہزبن ہے ڈاکٹر امبرین کے اور اس شعبے میں خدمات بہت طویل عرصہ سے دے رہے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے سر میں نے جی ویٹنری پروفیشن میں جاب کرتا ہوں یہاں پہ ویٹنری ڈپارٹمنٹ میں اور تقریباً پچھلے کچھ تیس پتیس سال سے سارا دن رات میرا ٹریٹمنٹ آنیملز کی ٹریٹمنٹ کا سلسلے میں تھا کبھی کبھی ہمیں بھی اس طرح کی بڑی مشکلات آتی تھیں کہ کچھ ایسے سیریس پیشنٹس آ جاتے تھے جس کے لیے ہیلپ لیس فیل کرتے تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں یہ چونکہ نینو ٹکنالوجی پہ کام کر رہی تھیں تو ان کے ساتھ ڈسکس کرتے کرتے ہمیں پھر یہ آئیڈیا آیا کہ ہم اس کی کوائنٹمنٹ بنائیں یا اس کو استعمال کر کے دیکھیں تو اسی فسلیٹی ہمیں یہ مل گئی کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں میرے پاس چونکہ آنیملز کلینک پہ یہاں پہ ہاسپٹل میں بشمار آتے رہتے تھے اور تھوڑا فری ہینڈ مل گیا ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پھر جب اس کو لگا کے دیکھا تو بہت اس کے زبردست بڑے آلہ رزلٹ تھے پھر اس کو ہم نے بقاعدہ طور پر پلان کیا کہ ہم اس کو ایک آئنٹمنٹ کی شکل میں لے کے آئیں سپری کی شکل میں لے کے آئیں پھر اس لئے میں میرے کولیگز بہت اچھے ہیں ڈاکٹر اصر تھے ڈاکٹر ایماد تھے ڈاکٹر مصبہ ڈاکٹر ایجاد سلیم ساکیب صاحب پورا ڈپارٹمنٹ پھر سب لوگ نے کوپریٹ بہت کیا پھر ہم نے مختلف لوگوں کو ایمفل اس میں کروایا تقریبا اب تک ہم مور دن ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی سکھ ایمفل پر یوز کا چکے اس میں راکھ سب بھی بتائیے کہ جو ہم دیکھتے ہیں ایسے کیسز آتے ہیں سیونٹی پرسینٹ پرن سکسٹی پرسینٹ پرن پورٹی پرسینٹ پر یہ جو برن کیسز ہیں اس میں ہیلپ فول ہو سکتے ہیں ڈوگر صاحب یہ بہت اچھی اوائنٹمنٹ اچھی اس برن کیسز کے لئے پہلے اوائنٹمنٹ مناتے تھے پھر ہم چونکہ برن والے کیسز کو ہاتھ لگانا جو اتنا اچھا نہیں ہوتا پھر اسی کو مدنظر رکھتے ہم نے سپری بنایا اور ہم اپنے طور پر اور کچھ ڈوڈاکٹرز ہمیں کیسز ریفر کرتے رہتے ہیں برن والے بھی سو ڈیڑھ سو کیسز ایسے ہیں جو بہت بری کنڈیشن میں تھے ان میں کچھ اینیملز بھی تھے اور زیادہ ہیومنز جو پرسنل ریلیشنز کی ویسے ڈاکٹر صاحب نے جنہیں پتا تھا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی گئے بھیجوں پھر انہوں نے ایک کے بعد دوسرا اور وہ بہت اچھا ڈزار چاہتے ہیں وہاں پہ نشان بھی نہیں رہتا اس کا زخم کا ماشیزا ڈاکٹر اصل منظور تشریف رکھتے ہیں کچھ باتیں ہم کی بھی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا آپ اس ساری سائنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جی میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم بلیسٹ ہیں کہ میم جو ہیں وہ ہمارے پاس سر کے ریفرنسی آئی تو میں چونکہ یہاں پہ پچھلے گیرہ بارہ سال سے سرجی پڑھا رہا ہوں ڈاکٹر امرین صاحبہ کے بارے میں کچھ کہیے گا یہ آپ کی ریسرچ ایسوسیئٹ ہیں آپ کے ساتھ ملک کے کاری جی جی بسکل ان کا روم کیسا ہوتا ہے ان کا کیا حصہ ہے سارے کام میں ہمارے دیکھیں جی ہار جو آپ کہلیں کہ ٹیم کی ایک ٹیم کا ایک کیپٹن ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ لیڈنگ روہ تو ان کا ہی ہے کیونکہ پہلی تیسے لیے ایک آئیڈیا ان کا تھا پھر نینو پارٹیکلز کی اگر ہم پرڈکشن کی بات کریں نینو پارٹیکلز جین کرنے کی بات کریں تو وہ بھی ہم ان سے ہی لیتے ہیں جو بھی ہم پیسے پلان کرتے ہیں اس میں ان کا جو یہ میٹل کیلیبر ہے وہ بھی ہم یوز کرتے ہیں ہمیں یہ گائیڈ کرتی ہیں کہ نہیں یہ پیرامیٹر ڈال لیں یہ زیادہ بہتر رہے گا یہ زیادہ بہتر رہے گا اور ڈیفنیٹلی پر ہماری ٹیم میمبر ہیں تو ہم ان کو اپنے جو تیسے کمیٹی ہے اس میں بھی ڈاکٹر ایجاز سنیم وہ بھی پیسے ڈاکٹر ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ ہماری ٹیم میمبر میں جو ڈاکٹر مبرین اشک کا رول ہے کہ انہ نے ہمیں ایسا آئیڈیا دیا نینو ٹکنالوجی کا جسے ہم نے ان کو جانوروں میں لبارٹری انیمل میں استعمال کروایا اور اس کے بعد ہیمن میڈل میں ہم نے اس کو استعمال کروایا اور اس کے ہمیں مارکلس جو ریزرٹس ہیں وہ ملے ہیں جس کی بدولت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو کینسر کے پیشنٹ ہے ہم ان کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں ڈائیبیٹیز کے جو پیشنٹ ہے ان کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر امبرین اشک کے ساتھ میں ان کی ایک ٹیم کا ممبر ہوں اور میں جو جانوروں کے اندر سوزشے ہوانہ ہو جاتی ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہوں ایکشن ہوا تو انہوں نے نینو ٹیکنالوجی پہ ہمیں بتایا تو ہم نے اس نینو ٹیکنالوجی کو جانوروں کی سوزشے ہوانہ کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا یہ ایک نون انٹی بیوٹک پریپریشن ہے ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کی طرف آئے ہیں یہ سی او رہے ہیں کسی کمپنی کے ان کی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ان کی ٹانک آئیشو تھا اور پھر ڈاکٹر امبرین نے ان کا علاج کیا اتنی بڑی بات وہ ٹھیک ہو گیا ان سے ملتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے جو علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ کیا کیسا ہے راشت صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ ان سے جانتے ہیں کہ اتنی خوفناک قسم کی صورتحال سے یہ کس طرح نکلے کہ ان کی ٹانگ اتنی زیادہ خراب تھی اتنے گہرے زخم تھے کہ ڈاکٹر ایکس طرح کا جواب دے چکے تھے سب ڈاکٹروں نے جواب دیتے ہیں سب کیا تھا کیسے ٹھیک ہوا راشت صاحب اسلام علیکم میرا نام راشت ہے اور میں سیپٹسیمیا کا مریض تھا ڈائیبیٹیز کے ساتھ سیپٹسیمیا میں جا چکا ہوا تھا اور زفر صورتحال جی تھی اس وقت جس وقت میرا یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر مجھے جواب دے چکے ہوئے تھے ایلائیڈ ہاؤسپیٹل کے ڈاکٹرز جواب دے فیصلباد کے ڈاکٹرز جو تھے موسٹلی وہ سب جواب دے چکے ہوئے تھے تو فیصل آسپیٹل کے اندر ان لوگوں نے مجھے جو ہے ایڈمیٹ کیا اور میری جو ہے نا اس کا اپریٹ ہوا ٹانگ کا میں آپ کو ٹانگ دکھا سکتا ہوں یہاں سے میری ٹانگ کٹی گئی اور اس کے بعد یہ تھائی کے اوپر بھی کٹ ہیں تو یہ جو ہے نا اپریشن کے بعد زخم میرا مزید بگڑتا گیا اور سورتل یہ ہو گئی ہوئی تھی کہ ڈاکٹرز نے مکمل طور پر جواب دے دیا تھا اور وہ دن کاؤنٹ کر رہے تھے لیکن جب سے ہم نے ڈاکٹر امرین کی میڈیسن یوز کی ہے نینو وہ اس نے نینو ہونے کے باوجود جو ہے نا بڑی چھوٹی سی کونٹیٹی کے اندر وہ بلکل ہی نینو سائز کی ہے لیکن اس کے بڑے میجیکل قسم کے جو ہے نا وہ ریزلٹ سامنے آئے ڈاکٹر امرین اشر آپ یہ بتائیے کہ مستقبل کی کیا پلان ہے آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور اپنے پروفیشن کے حوالے سے جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالی سہت اور زندگی دے تو میرا خیال ہے کہ ایک لمحہ بھی زائن ہی کرنا چاہیے تو میری پلاننگ ابھی ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بہت کچھ سوچا ہے بڑے خواب ہیں اور بڑے ابجیکٹیوز ہیں میرے تو پی ایچ ڈی تقریباً فائیو پی ایچ ڈی سٹوڈنٹس میں ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہم ڈائیابیٹیز پہ کام کر رہے ہیں اور ڈائیابیٹیز کی کیور کے لیے بھی ہم کچھ نینو مٹیلز ہیں وہ ڈیزائن کر رہے ہیں ڈرگز ڈیزائننگ پہ کام ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم فرٹیلیٹی پہ بھی کام کر رہے ہیں میل اینڈ فی میل فرٹیلیٹی پہ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو نینو مٹیلز ہیں یہ ہائیلی پوٹنشل مٹیلز ہیں اور ان کے بہت ہی اچھے فیچر پروسپیکٹس ہیں جی میڈم کا آئس کریم کھانے کو جی چاہتے ہیں اور آفر کی ہے آئس کریم کی آفر کون ٹھگرا سکتے ہیں موسیقی موسیقی آخر میں ہمارے بیورز کے لیے کوئی پیغام نوجوان نسل کے لیے خاص ہو رہے ہیں جو ان کو موٹیویٹ کرے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو کوئی رستانی ان کا روز بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں تو ہمیشہ موٹیویشن دیتی ہوں کہ ایک ہوپ ہونی چاہیے سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ملکی حالات کی وجہ سے ہماری جو یوت ہے ماتی ہے کیسے تو ان کو کوئی روپر اورئی انٹیشن کی ضرورت ہے آہ کہ ان کے دماغ میں یہ چیز پٹس ہو جائے کہ اگر وہ محنت کریں گے تو اس کا صلاح 보시 itself ضرور ملے گا اور محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی اگر وہ محنت کریں گے تو کڑھ تھنکیو وری مچ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی اگر نوجوان نسل محنت کرے تو اس کا صلاح ضرور 남�ے گا یہ تھی ڈاپٹر İμبرین اشر ایک زبردست شائرہ ایک استاد پی ایس ڈی ہیں کیمسٹری میں ایک سائنٹسٹ ہیں آج ان کے ساتھ ہم نے طورہ دن گزارا آپ نے ان کی ایکٹیوٹیز دیکھی ان کے خیالات سنیں ان کی باتیں سنیں ان کی پسند ناپسند کے بارے میں جانا یقین پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ موسیقی